قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہر روز ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ ہمارا انڈیکس 136 یا پھر کسی بھی نمبر پر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو مجھ پہ آپ تنقید کریں جو آرٹیکل 19 ہے وہ ہر پاکستان کو آزادی اظہار رائے کی پوری پوری طاقت اور قوت بخشتا ہے تو آپ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں لیکن نام لے کر تنقید کریں سارے غلط فیصلے مجھ سے منصوب نہ کریں بظاہر تو قاضی صاحب نے یہ جو تھا فیصل وابڑا صاحب اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اون چودری صاحب پھر مصطفیٰ کمال اور پھر تلال چودری اور ہمارے جو انفرمیشن منیسٹر ہیں تارڑ صاحب ان سب نے باری باری ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہماری جو اسٹیبیشمنٹ ہے جو ہماری ایجنسیز ہیں ملک کی ان کے اوپر تنقید کرنے والے تمام جتنے بھی فیکٹرز تھے اس میں ججیز بھی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چھے ججیز نے خط لکھا انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے کام میں انوالمنٹ کرتی ہیں اور ہمیں پریشرائز کرتی ہیں پھر بابر ستار نے تو گزشتہ دنوں انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ مجھے فون کالز آ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے اس کیس میں اپنا موقف چینج کریں ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں فیصل وابڑا صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی کہ اب جو تنقید کرے گا تو اس کی پگڑیوں کا فٹبول بنا کے ہم لوگ کھیلیں گے مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو یہ کہ وابڑا صاحب جو ہیں وہ اتنے اشتہال انگیز کیوں ہو جاتے ہیں ایک طرح تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر مجھے کسی نے کسی کا پروکسی کہا ہے تو ثابت کریں پھر دوسری جانبی وہ خود کو خود با خود کہتے ہیں کہ میں کس کا ریپریزنٹیٹیو ہوں مجھے ہاتھ لگانے والے میں کسی میں پورے ملک میں اتنی حمد نہیں کہ وہ مجھے ہاتھ لگا سکے کیونکہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بٹھایا ہے پھر ایک مردوں نے یہ بھی کہا تھا غالبا کہ میں پیپرز پارٹی یا نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں مجھے اس پر فخر ہے وہ بوٹ بھی لے کر آگئے تھے ایک مرتبہ پروگرام میں اب جب فیصل وابڈا صاحب پر اسی جماعت کو سپورٹ کرنے کی اور اسی جماعت کا پروکسی ہونے کا الزام لگا تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی کہ اگر ججز بھی مجھے یہ کہیں گے کہ میں فلان کا پروکسی ہوں تو وہ میرے خلاف ثبوت لے کر آئیں اس بات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا ہے اور فیصل وابڈا کو طلب کیا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا جی کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو بندوق اٹھا لیتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے اور جو اس سے بھی کمزور ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارکس تھے یہ جو انہوں نے از خود نوٹس لیا ہے نوٹس لیا کیوں گیا اس کا بھی میں نے آپ کو بیگراؤنڈ بتا دیا فیصل وابڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی پھر اس کے بعد تا تارٹ صاحب جو کہ ہمارے انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی تقریباً کوئی ملتے جلتے الفاظ استعمال کیے مصطفیٰ کمال صاحب آئے میدان میں انہوں نے بھی کچھ ملتے جلتے الفاظ استعمال سکرپٹ ایک ہی تھا ایک موصوف ہے اون چوہدری صاحب ویسے تو ان کا سیاست میں نہ ہی تو کوئی بیگراؤنڈ ہے نہ ہی ان کا کوئی پریزنٹلی کوئی رول ہے اور نہ ہی ان کا فیوچر میں کوئی رول ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی ایجنسیز کو اور پاکستان کے جو اسٹیبشمنٹ کے ادارے ہیں ان کا نام لیتے ہوئے کاجی کے ان کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ ایک تو بڑی کمزور سے لوگ ہیں یہ جتنے بھی ریپریزنٹلیٹیو ہیں کیونکہ یہ ووٹ لے کر نہیں آئے ان کے پاس عبامی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے اوپر ایک سب سے بڑا اطراز وہ یہی ہے کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے اسمبلی کے میمبرز ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کس حیثیت سے اٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں ایون کے چیف جسیسٹو پاکستان نے بھی یہ سوال کیا انہوں نے سوال پڑھ کیا کہ مصطفیٰ کمال بھی کیا رکنے اسمبلی ہیں جس پہ انہیں بتایا گیا جی ہاں وہ بھی رکنے اسمبلی ہیں تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی موجودہ جو ہے ہماری عدلیہ کی پوزیشن اب ہماری عدلیہ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں لوگ میری بات نہیں مانتے تھے میں اس چیز پہ قائم اور دائم ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ ہے یہ بڑا سخت ہے اور ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو جس طرح سینئر صحافی نجم سیریٹی صاحب نے کہا کہ کچھ دو ججز وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے کچھ دو چار ججز نون لیگ کے ساتھ ہوتے تھے اور پیچ میں کچھ ججز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور اس طرح سے جب اسٹیبلشمنٹ اپروچ کرتی تھی ججز کو تو وہ بات کو ماننے پہ یا فیفٹی پرسنٹ بات کو ماننے پہ سکسٹی پرسنٹ ماننے پہ راضی ہو جاتے تھے اور اتنی ریزسٹنس نہیں ہوتی تھی لیکن اب چونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا اکیسویں صدی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں ججز کو بھی اپنی شائد عزت اور احترام اور تقریم کا وہ احساس ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس مرتبہ جو سٹینڈ لیا ہے نا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینڈ لے لیا ہے انہوں نے ججز نے تو یہ ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں مجھ سے لوگ عموماً سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا ملک میں تبدیلی آ رہی ہے تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس طرح سے ہمارے سینئر موز جو ججز ہیں سلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے لیٹر لکھ دیا پھر اس کے بعد ابھی ہم جسٹس بابر ستار کی بات کریں تو وہ تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں آن کیمرہ اور آن میڈیا پھر انہوں نے دوبارہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں اور ان کے فیصلے دیکھیں تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہیں اور وان سائیڈڈ ہیں یہ قاضی صاحب کو شاید لگتا ہوگا کہ عوام کو نہیں کرنا چاہیے ایسا وہ جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں شاید قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ بیجا تنقید ہے میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن قاضی صاحب کی جو معصومیت ہے اس کے اوپر تو آپ اس کو معصومیت ہی کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچولی وہ اس طرح سے یہ جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اگر آپ قاضی صاحب کی جتنی بھی یہ جو ہے ٹنیور ہے پیٹی آئی کے بلے کا نشان جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے کیونکہ یہ جو دو ہزار چوبیس کا فروری کا الیکشن ہوا اس میں پیٹی آئی کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا وہ نشان نہ ہونے گا اسی دن میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اے این پی کو جرمانہ کر دیا اب شاید کچھ بیس تیسزار روپے تو آپ پیٹی آئی کو بھی وارننگ دے کے اور کلیکشنز کو صاف اور شفاف رہنے دیتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے جو ملک کے حالات ہیں تو پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں محسن نکوی صاحب محسن نکوی صاحب کو بھی اتراز ہے قاضی صاحب کو بھی اتراز ہے محسن نکوی صاحب کو بھی اتراز کہتے ہیں جی کہ میری ساری جندگی کی محنت کی جو کمائی تھی اس کو متنازعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے تو ساری جندگی پیسہ کمائیا ہے اور اگر میں نے دبائی میں اپنی انویسمنٹ کچھ کر لی ہے تو اس میں کونسی کوئی بری بات ہو پاکستان میں بھی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے دبائی میں بھی کی جا سکتی ہے صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ گئی پہ بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں بہترین مواقع ہیں لیکن انفورچنیٹلی یہ سب لوگ کہتے تو ہیں کہ پاکستان میں انویسمنٹ کے بڑی اپورچنیٹیز ہیں لیکن جب بھی کوئی بھی سکینڈل نکلتا ہے تو ہماری ساری کی ساری انویسمنٹ کبھی لندن نکل آتی ہے کبھی دبائی نکل آتی ہے کبھی پاناما میں نکل آتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے اگر ہمارے وہ لیڈران جو کہ اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں لیڈنگ فروم دا فرنٹ میاں نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں تو کوئی دورایا نہیں کہ اگر ہم نے دبائی میں جائدادیں خرید لی ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں انڈیا نے بھی تو خرید دی ہیں اگر ہم انڈین ایکانومی کی بات کریں انڈین سٹیٹس کی بات کریں تو وہ تو دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی ہے لیکن آپ سب سے بڑی بات یہ آپ انڈیا کو فالو ہی نہ کریں آپ یورپ کو دیکھیں کہ یورپین کتنے لوگوں کی امریکہ برطانی کے کسی سیاستدان کی دبائی میں کوئی پروپرٹی نکلی ہے لیکن ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں سیاستدان کیا جو انڈریکٹلی سیاستدان جو پیراشوٹر سیاستدان ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے محنت مزدوری سے یہ جو دبائی میں مال بنایا ہے یہ حلال ہے ہمارا کیونکہ ہم نے ڈیکلیئر کر دی ہے تو اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو کہ چھبیس کروڑ عبادی ہے ہماری اس میں سے اپروپسی میرے لی ہمارے بیس کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کہ غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں غربت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں غربت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی کی جو اسائشیں ہیں سہولتیں ہیں اس میں سب سے بہتر ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پھر ہم اپنا انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں پھر ہم اپنی رہائش کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ سہولیات ہیں جو کہ ابھی تک اس ملک کی ایٹی پرسنٹ پاپولیشن کو میسر نہیں ہیں تو وہ تمام لوگ جو کہ اسی فیصد جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ تیسری نسل سے یا چوتھی نسل سے اس ملک میں محنت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے تو دبائی چھوڑ گے پاکستان میں بھی اپنا آئی تک وہ ایک مکان نہیں بنا سکے تو سوال کرنا تو اس قوم کا حق بنتا ہے کہ بھائی ہمیں کم از کم یہی بتا دیں وہ فارمولا ہی بتا دیں جس کے تحت آپ اتنی ترقی کریں کہ آپ کی پہلی نسل محنت کریں اور آپ دبائی میں جائدادیں بھی بنا لیں تو وقتی طور پر بظاہر پیٹرول سستہ ہوا ہے پندرہ روپے ٹھیک ہے آلو پیاز بھی سستے ہوئے ہیں ٹماتر بھی سستہ ہوا ہے لیکن اور یہ کریں کہ عمران خان کے دور میں اس سے زیادہ سستی چیزیں تھیں اگر تو ریٹ عمران خان کے دور سے نیچے آ گیا ہے تو پھر تو آپ حکومت کو کریڈٹ دیں لیکن میں پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرول چونکہ انٹرنیشنل مارکریٹ کی فلکٹویشن کی ویسے سستہ ہو گیا ہے آلو پیاز ہمارے جو موسم کی تبدیلی ہے اس کی ویسے سستے ہوئے ہیں اس کا حکومت کی کار کردگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حکومت تب اپنی پرفارمنس شو کرے جب ہمارے فورن ایسٹ ریزروز وہ بڑھ جائیں اور ہمارے بیرونی کردہ جات کام ہو جائیں بیرونی کے اندرونی ہی کام ہو جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے اللہ اسم ملکہ حامی و ناصر اللہ حافظ